اسلام علیکم گائز آج میں ایک کو جو اردو سٹوری سنننے جا رہا ہوں وہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے آپ نے مولا نصیر الدین کا نام سننا ہوگا مولا ایک ذہین اور مزاق والے تھے ایک بچہ کے دربات سے وہاں بستا تھے بچہ نے اپنی سائی گیرہ پر وزراء اور درواریوں کو بہت سینما دیئے عوام کو بھی کئی ٹیکس ماف کر دیئے بوچ سے قدی رہا کیے بوچ سائینا مولا کو بھی ملا جسے لے کر وہ دوسرے ملکوں کی سیر کے لیے نکل گئے دو یا تین مہینے بعد جب مولا محافظ آئے تو دیکھا برچہ کچھ پرشان ہیں مولا نے پوچھا جان کی امان پاؤں کچھ ارض کروں بارشاہ سلامت جان کی امان جی کیا پوچھنا چاہتے ہو بارشاہ نے کہا بارشاہ سلامت آپ مجھے پرشان لگتے ہیں کچھ بتان آپسان کریں گے ہاں مولا پرشانی تو ہے کچھ دن پر لے دربار لگا ہوا تھا سب عمرہ اور مزرہ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ایک ڈول والے نے لا جواب کر دیا وہ کیسے مولا نے پوچھا بارشاہ اس نے دربار میں آ کر کہا بارشاہ کا اکبار بلاند ہو بارشاہ ہی قائم رکھے ہم نے سمجھا کہ انعام کی لالچ میں ہے نیوزیرِ حسانہ سے کہاں اسے شرفیاں دی جائیں مگر اس نے کہا بارشاہ سلامت میں یہاں انعام یا حیرات نہیں لینے آیا آپ ملک کے بارشاہ ہیں بارشاہ کا بہادر اور اکل مند ہونا ضروری ہے میرا صرف ایک سوال ہے میں یہ ڈول ان چھڑیوں سے آواز دیتا ہے آپ ایسا طریقہ بتائیں یہ چھڑیوں سے بغیر آواز دے بے شک آواز آئیسا ہی ہو میں نے جواب دننے کے لئے ٹائم مانگیا کل آخری دن مجھے اس کا جواب معلوم نہیں آپ نہ دیا شرمندگی ہوگی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں بارشاہ سلامت ملہ نے جواب دیا کیا کہا کوئی مسئلہ نہیں بارشاہ نے حیرانگی سے پوچھا جی ہاں آپ اکمینان رکھیں سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں اگلے دن دربار لگا ڈول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور بارشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا بارشاہ سلامت آپ کا ٹائم ہتم ہو گیا میرے سوال کیا جواب دیں بارشاہ نے ملہ کی طرف دیکھا ملہ ڈول اٹھائے آئے زور سے ہلایا اس میں دم دم کی آوازیں آنے لگیں ڈول والا حیرانگی سے ملہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو ملسوم صورت بنائے کھرے تھے اس نے کہا بارشاہ سلامت یہ سب اس کی کیسے تانی ہیں ورنہ میں سوال کا جواب آسان نہ تھا یہ کہہ کر ڈول والا دربار سے چلا گیا سام درباریوں نے تعلیم جا کر ملہ کو داب دی بارشاہ نے ملہ سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا ملہ نے جواب دیا اور ڈول میں شید کی مکھیاں بڑھ کر لیا تھا جو ہی ڈول ہی لایا شید کی مکھیاں اڑھ کر چملے سے ٹکرانے لگیں جس سے آواز آنے لگیں بارشاہ ہوش ہوا اور ملہ کو ایک ہزار شرفی نام دیا اور دربار میں ایک درجہ برایا دیا ملہ انام کے لئے وزیرِ حضانہ کے پاس گئے اور اسے کہا انام کسی ہر وقت لے جائیں گے اس نے وجہ پوچھی ملہ نے کہا مجھے شک ہے آج کنی سے چُرانے کی کوشش کریں گا کیونکہ درباریوں میں ہاسیت پی ہیں ملہ رات کو سو رہے تھے ان کا شک ٹھیک نکلا رات کو چور کمرے میں آیا پوچھا بتاؤں اشرفیاں کہاں ہیں ملہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کمرے میں چھپا رکھی ہیں جو جلدی سے بولا بتاؤں کہاں ہیں بتاتاں پہلے مجھے ایک ہواپ کی تبیر بتاتے جو ابھی تمہارے آنے سے پہلے میں ایک ہواپ دیکھ رہا تھا جلدی بتاؤں ہواپ کیا ہے ملہ نے کہا میں ایک گرے جنگل سے جا رہا تھا جنگلی جانوروں کا ہوف بھی تھا مگر حیرت کی بات وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میرا پاؤں پھچھلا میں دلدل میں گھڑ گیا میں نے بہت کوشش کی دلدل سے نکل لے کی مگر میں دلدل کے اندر دنستہ جا رہا تھا میں نے بلان دواز میں اپنے بیٹے کا آواز دی فہیم الدین فہیم الدین ملہ نے بلان دواز میں کہا مگر افسوس میں بیٹے آواز نہیں سن رہا تھا اب اس کی تبیر بتاؤں اشرفیاں لے جاؤں چور سوچ میں پھر گیا اتنی رہ میں ملہ کا بیٹے دوازہ کھوڑ کر اندر آیا اور پوچھے ابو آپ نے مجھے بھلایا کہ اچانک اس کی نظر چور پر پڑی میں جپٹ کر پکرا مارنا شروع کر دیا ملہ نے کہا اپنے بیٹے سے اسے خطوال کے حوالے کر رہا ملہ نے چور سے پوچھا میرے ہواب کی تب ہی تو بتاتے جاؤ چور نے مجھ کر دیکھا تو کہا میں چور ہوں کوئی تب ہی بتانے والا نہیں یہ سچ ہے جس کا کام اسے ہی ساجے آج میری گلتی نے مجھے پکرا دیا صبح جب ملہ نے بادشاہ کو واقعہ سنایا تو اس سب درباری ہسنے لگے بادشاہ نے ملہ کو اور دو ہزار اشرسیاں دینے کا حکم دیا کسی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے جس کا کام اسی کو ساجے اگر آپ کو میری ویڈیو پسندے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو کومنٹ کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی چاو چاو موسیقی موسیقی موسیقی